پی ٹی آئی ہمیشہ ایک پروپیگنڈا سیل ہے ان کے پاس اور اس سیل کو وہ ارگنائز طریقے سے لوگوں کو کی توہین کرنے کے لیے لوگوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ سب استعمال کرتے ہیں اور آج اس کا ثبوت جو ہے وہ کوٹ کے سامنے پیش ہوا کہ ایک محترمہ خاتون جو ہے جو میرے کیس کے اندر ملزمہ ہے ان کا ان کے جو شہر ہے ان کی ایک زونگ کا کوئی فرنچائز ہے اور اس زونگ کی فرنچائز کو جو ہے نہیں پہلے تو جو ایک ان کے پاس نمبر آیا جو کہا جا رہا تھا کہ اس خاتون ہے وہ اس کو یوز کر رہی ہیں جب اس کو ٹریس کرتے کرتے وہ پہنچے تو پتا چلا کہ وہ بسن پرا میں ایک زونگ کی فرنچائز ہے جس کو ان کے شہر چلاتے ہیں اور وہاں تک جب حالات پہنچے تو پتا چلا کہ اس ایک خاتون کے نام کے اوپر پانچ سو سمز جاری ہوئی نہیں ہیں جو آلیڈی ایک علیدہ سے ایک مقدمہ ہے پانچ سو سمز جو ہیں وہ اس ایک خاتون کے نام پہ پانچ سو سمز اس کے شہر کے نام پہ جاری ہوئی ہیں یہ سمز کیا کرتی ہیں یہ ہے وہی نیکسس جو سمجھنے کی اور جو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے آج وہ ثبوت کے ساتھ سامنے آیا ان سمز کے اوپر جو ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان سمز کے اوپر ٹوٹر ایکاؤنٹس بنتے ہیں ان سمز کے اوپر مختلف سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس بنا کر وہاں سے بتمیزی گالی دھمکی یہ سب جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ہے ایک انیکسس اور جب میں یہ سب سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بھائی یہ تو سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور سیانے ہیں اور ایک طرف آپ ان کا بھاشن دیکھیں گے ہم مظلوم ہم معصوم ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے ہمیں جو ہے وہ ہمارے گھروں پر چھاپے پڑے ہیں نہ کرو اس طرح کی غیر قانونی حرکتیں اب سوال یہ ہے کہ پانچ سو سمیں اس خاتون کے نام پہ پانچ سو سمیں اس جو اس کے میاں کے نام پہ یہ سب جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اس پروپیگنڈا سیل کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں اور وہاں سے پھر یہ پورا کام شروع ہوتا ہے تب ہی تو بی بی بار نہیں آتی اس کے گھر والوں کے اوپر مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کے اوپر یا ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہوا ہے اگر وہ معصوم ہو اور اس نے یہ سب نہ کیا ہو اس کا ان ایکسس نہ نہ ہو تو وہ باہر آگئی ہوتی وہ کہتی کہ بھائی میں دیکھیں میں تو بلکل میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں کوٹ کے سامنے سکنڈر کر رہی ہوں وہ نہیں کر رہی آج بھی نہیں کر رہی اور آج بھی جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس کا بھی دوبارہ نام لیا گیا کہ اس کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ہے وہ شیلٹر ملتا ہے ان ملزوان کو سو یہ ایک جو ان ایکسس سامنے آیا ہے یہ بھی اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں اگر اب بھی آپ کو یہ یہ مطلب وہ بہت ہے جی ان کی پریزنس بہت ہے سوشل میڈیا پر ایسے ہے پریزنس جب پانچ پانچ سو فیک اکاؤنٹس بنے ہوں گے ایک بندے کے نام پر ایسے ہوتی ہے پریزنس ہمارے پاس نہ فیک اکاؤنٹس ہیں نہ ہمیں بنانے ہیں اور نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں اب میری اب جو ہے اور نہ میرا پرسنس میں نے کئی دفعہ آکے کہا ہے کہ میرا بالکل کیس پرسنس پیسیفک نہیں ہے نہ میں کسی اے بی سی ڈی کو نہ جانتی ہوں نہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہوں میرا کیس یہ ہے کہ اس کیس کے ذریعے جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ نہ ہو اب جو لیگل پروسیڈنگز چروع ہوں گی میں توقع کرتی ہوں کہ اس جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر کوئی رولز اور ریگلیشنز کی طرف ہم جاس آئیں گے اگر ان تمام سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں اگر یہ سب جو جو ہے کیونکہ ایکس ان کو بھی ریسپانڈ نہیں کرتا تھا اور ایکس جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی جو شکایات ہوتی تھی اس کو انٹرٹیر نہیں کرتا تھا انہوں نے بند کر دیا اب کتنے ملین تھٹی فائیو ملین ایکس نے جو ہے وہ ڈیمیجز پے کیے ہیں بریزل کی حکومت کو اور اب وہ رولز ریگلیشنز کے تحت جو ہے بریزل کے اندر جو ہے وہ کام کریں گے یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے جو کچھ غلط ہو رہا ہے ایکس کے اوپر ایکس کو اس کے ذمہ داری لینی چاہیے اور آج ایک اور وکیل صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے کورٹ کے اندر میرے ہی کیس میں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکس کی پابندی کے خلاف جو ہے وہ دو پرٹیشنز جو ہے وہ آلیڈی کورٹ کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر چیف صاحبہ نے شاید اندیا دیا ہے کہ اس کے اوپر وہ فل بینچ جو ہے وہ بنانے جا رہی ہیں سو یہ ہے میرے آنے کا مقصد جو میں صبح صبح سارے کام کار چھوڑ کے آپ کو سب کو یاد کرانے کے لیے آ جاتی ہوں میرے لیے آسان نہیں ہے کہ میرا ایک فیک ویڈیو آئی تھی جس کو بھول جاتا ہے اس کو بھی یاد آ جاتا ہے میں وزیر ہوں ایک حکومت کی میرے پاس مسائل ہیں میرے پاس پولیس ہے سیاسی انتقام دینا ہوتا میں بڑی آسانی سے چپ چپیتے لے لیتی کسی کو پتا بھی نہ چلتا میرا مقصد یہ ہے ہی نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو سوشل میڈیا کو ایک شتر بے مہار پہ ایک پروپیگنڈا سیلز استعمال کرتے ہیں جس کی آج میں نے آپ کو ایکزامپل بھی بتا دی کہ یہ پانچ پانچ سو سمز ہیں یہ کوئی خدمت خلق کے لیے نہیں بنینی ہے یہ پانچ سو سمز ہیں یہ خدمت خلق نہیں کر رہی یہ فساد کر رہی ہیں نکلو پاہر آؤ اور اکساؤ ملک کے خلاف جو ہے ملک کو بند کرو پھر جھوٹی باتیں کرو گولیاں لگ گئیں فلانا ہو گیا اور ایک ایک جو ہے وہ ملک کے اندر ایک حجان پیدا کرنے کی جو حکومت ہے اس کے خلاف ایک بغاوت کی اور وہ جہاد کی ترگیب جی آتی ہے یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے اور اگر میرے کیس کے ذریعے یہ سب چیزیں سٹیم لائن ہو جائیں تو یقین مانیں میں اپنے آپ کو شابش دوں گی کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے